یہ سمسی کے نام میں آپ کو سلام بینو بھائیو کیا آپ جانتے ہیں کہ دن اور رات کا راز کیا ہے اس کے پیچھے کیا مسٹری ہے اور خدا کا وزڈم کیا ہے اس کے اندر اور دن کا آغاز جو ہے وہ روشنی سے ہوتا ہے یا اندھیرے سے ہوتا ہے اور اس کے دو جواب ہیں بیسیلی اگر ہم دنیاوی دور پر دیکھیں تو دن کا آغاز جو روشنی سے ہوتا ہے لیکن بیبلیکل بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے اور دنیا کے حساب سے جو ہے نا جیسے ہی سورج نکلتا ہے ہم اپنے کاموں کے لئے اپنے بزنسز کے لئے جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں دنیاوی طور پر چلانے کے لئے وہ ہم اس میں بیزی ہو جاتے ہیں اور ہم سارا دن گزار دیتے ہیں اور یہ جو ہے نا بیسیکلی دن یہ ہمیں لے جاتا ہے واپس اندھیرے میں آغاز تو روشنی سے ہے لیکن اس کا اندھیری کی طرف ہے یعنی کہ ہم اپنی توانائی سے ہم کمزوری کی طرف بات رہے ہوتے ہیں ہم کہلیں کہ اپنی جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں ہم زندگی سے موت کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دنیا جو ہے اس کا انڈ یہی ہے ٹھیک ہے کہ انڈ جو ہے اس کی موت ہی ہے سو دنیا کی ڈائریکشن جو ہے نا جو دنیا کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے اور نیچرل طبعی کہلیں وہ بالکل اسی طریقے سے اس سے کوئی انکاری نہیں ہے اور لیکن جو بائیبل ہے نا وہ اس کے ٹوٹلی اپوزٹ بتاتی ہے بائیبل کا جو دن ہے اس کا آغاز جو ہے نا وہ رات سے ہوتا ہے شام سے شام تک چلتا ہے اور بائیبل مقدس میں اس کا ذکر ہے خدایش ایک پانچ میں وہاں پہ لکھا خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکھی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا اور اسی لیے جتنی بائیبل کی عیدے ہیں جو سبت ہیں جو کلنڈر ہے بائیبل کا جس کو ہم یوٹی کلنڈر بھی کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے نا وہ شام سے شام تک ہی چلتا ہے اور خدا کا اس کے لیے وزڈم جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ دنیا کے اپوزٹ ہے ٹھیک ہے یہ اندھیرے سے اجالے کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اپنی کمزوریوں سے توانائیوں کی طرف جاتے ہیں ہم اپنے کہلے کے اندھیروں سے جو اجالوں کی طرف جاتے ہیں ہم موجزوں کی طرف بڑھتے ہیں ہم کامیابیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں اور دوسرے لفظوں کو کہیں کہ ہم موت سے زندگی کی طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نئی پدائش کا تجربہ ہوتا ہے جب ہم بائیبل کے حساب سے خدا کے دن کے حساب سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں سو ہم موت سے زندگی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں ہم پرانی چیزوں کو پیچھے چھوڑتے چلے جاتے ہیں آمین سو یہ ہے بائیبل کا جو دن ہے جو خدا کا جو دن ہے اور یہ ہم ویسے ہی گزار سکتے ہیں جیسے بائیبل میں لکھا ہے اور کوئی اس کا طریقہ کام نہیں ہے اور اسی لیے اگر ہمیں بائیبل کے حساب سے دن گزارنا ہے تو ہمیں بائیبل کی انسٹرکشنز کے حساب سے خدا کے آئین پر چل کر خدا کے حکمہ پر جاؤ کر اس کے احکام پر عمل کر کر ہم گزار سکتے ہیں اور کسی نے بائیبل کی بڑی پیاری تو ہمیں اس کی انسٹرکشنز میں رہ کر ہی گزارنا ہے پھر ہی ہم دنیا پر آور کم ہو سکتے ہیں ویسے ہم دنیا کی جنجٹوں میں پسے رہتے ہیں لیکن ایسے ہم دنیا کے اوپر غلپہ حاصل کر کر ہم جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ہم بلیسنگ میں گزارتے ہیں اور ہم خدا کے فضل میں گریس میں گزارتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو دولت ہمارے پاس آتی ہے نا وہ خدا اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا لیکن جو ہم اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں وہ جو ہم آن کرتے ہیں اپنی محنت سے اپنی عقل سے ٹھیک ہے وہ اس میں ہماری بڑی توانائیاں بھی ظرف ہوتی ہیں ہم سٹریس بھی لیتے ہیں ہم بیماریاں بھی لیتے ہیں بعض وقت بزنس کی وجہ سے پریشانت ہوتے ہیں جوبز کی وجہ سے بڑے بڑے پریشان ہوتے ہیں لیکن جب ہم خدا کے آئین میں اس کے حکموں پر عمل کر کے گزارتے ہیں ایمان کو عمل میں لے کر آتے ہیں اپنی جوبز اور اپنے کاموں پر اپنے روٹین میں تو پھر ہم دنیا پر غلبہ رکھیں پھر دنیا ہمارے قدموں کے نیچے ہوتی ہے آمین تو خدا آپ سب کو خدا کے دن کے حساب سے زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائیں آمین